دوستو ہماری آج کی ویڈیو میں جو نقش بتایا جائے گا وہ میاں بیوی میں شدید محبت پیدا کرنے کے لیے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ کا اپنا چینل المعالج بلس اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدیر خوبصورت زندگی کی نعمت دعاوں پر ہوتی ہے ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ خوبصورت زندگی ہمیشہ آپ کا نصیب رہے اللہ کریم آپ کو ہر مشکل اور آزمائش سے محفوظ رکھے اور آپ کو آسانی آتا فرمائے آمین یا رب العالمین دوستو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں تاکہ ہر بات مکمل طور پر سمجھ میں آسکے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر تو بنتا ہے نیو آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہے تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف دوستو ہماری آج کی ویڈیو میں جو نقش بتایا جائے گا وہ میاں بیوی میں شدید محبت پیدا کرنے کے لیے ہے یہ بہت سادہ سا نقش ہے نقش آپ کے سامنے موجود ہے لیکن اس نقش کو صرف اور صرف زہفران ہی سے لکھنا ہے اس نقش کو چینی کی پلیٹ پر لکھنا ہے تین چھٹکی زہفران اور چند کترے ارکے گلاب کو اچھی طرح مکس کر کے روشنائی یا سیاہی بنا لیں پھر انار کی لکڑی یا سرکنڈے کی کلم سے اس کو چینی کی پلیٹ میں لکھنا ہے کسی بھی وقت اور کسی بھی دن اس کو لکھا جا سکتا ہے لیکن اگر اثر کی نماز کے بعد لکھیں تو زیادہ بہتر ہے اور دن جمعہ یا جمعہ کو ہو تو اور بھی زیادہ بہتر ہے ورنہ کسی بھی وقت اور کسی بھی دن لکھ سکتے ہیں باوضو اور قبلہ روح ہو کر لکھنا بہت ضروری ہے جب اس کو آپ بنا چکے تو اس کو محفوظ کر لیں اب جب آپ کو موقع ملے تو اس کو آپ آب زمزم ڈال کر دھو کر اس کا پانی اپنے مطلوق کو پلائیں اگر آب زمزم میسر نہ ہو تو سادہ پانی سے بھی دھو کر اس کو پلا سکتے ہیں لیکن اگر آب زمزم ہو تو بہت زیادہ بہتر ہے اور یہ عمل ایک ماہ میں چار مرتبہ کرنا ہے یعنی اگر آپ نے جمعیرات کو شروع کیا ہے تو چار جمعیرات کو یہ عمل کیا جائے گا یعنی ہفتے کے بعد ایک مرتبہ اگر جمعیر کو سٹارٹ کیا ہے تو چار جمعیر یہ عمل کیا جائے گا جمعیرات یا جمعیر کو جو نقش لکھا گیا ہے اگلی جمعیرات یا جمعیر سے پہلے اس کو مطلوق کو پلا دینا ہے یہ یاد رہے کہ ایسا نہ ہو کہ جمعیرات کو آپ نے نقش لکھا ہے اور اگلی جمعیرات تک آپ نہیں پلا پائے وہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے تو ایسا نہیں چاہیے اگلی جمعیرات سے پہلے پہلے یہ مطلوب کو پلا دیں اگر بیوی یہ عمر کرے تو شوہر کے دل میں اس کے لیے بے پناہ محبت اور پیار پیدا ہو جائے گا اور اگر شوہر اپنی بیوی کے لیے یہ نقش بنائے گا تو بیوی تمام عمر کے لیے اس کی تابع فرمان ہو جائے گی نقش میں الہب بن فلان کی جگہ نام لکھے جائیں گے جی تو دوستو یہ وہ نقش آپ کے سامنے موجود ہے اسی طرح سے آپ نے اس کو بنانا ہے جیسے یہ آپ کے سامنے بنا ہوا ہے یہ سعاد آگے ہے سعاد ہے سعاد ہے اور پھر اس طرف سے سعاد ہے سعاد ہے سعاد ہے اور یہ پھر ان خانوں میں یہ خانے بن گئے ہیں ان میں یا اللہ یا اللہ یا اللہ اور یہاں پھر یہ سعاد ہے سعاد ہے سے آپ نے اسی طرح اس کو کراس بنانا ہے کراس بنا کے ہر کراس میں دو دو دفعہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو یہ لکھنا ہے اور اوپر اس عبارت کو آپ غور سے دیکھ لیں میں پھر بھی آپ کو یہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے کسی قسم کی کوئی پرابلم کوئی مشکل کریئٹ نہ ہو پائے یہ دیکھیں دائیں سے بائیں چلیں گے تو یہ نو نو چھے آٹھ سات ایک یہ لامل افلا ہے اور یہ حمزہ ہے پھر یہ ایک 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 یہ پانچ مرتبہ ایک لکھا ہوا ہے آگے پھر را لکھا ہوا ہے را ہے اور دوئے پھر آگے الف نون سین الف پھر آگے پھر یہ لامل افلا ہے لامل افلا آگے میم الف ما اور آخر میں ہا لکھا ہوا ہے یہ نیچے ایسے ہی لکیر لگا کے آپ نے یہ نقش ایسے ہی بنانا ہے جیسے یہ لکھا ہوا ہے اسی طرح آپ نے اس کو لکھنا ہے اور اس کا باقی طریقہ ہم آپ کو بیڈے میں بتا رہے ہیں اور یہ اس جگہ پھر یہ دیکھیں یہ نام لکھنے کی جگہ ہے الہب فلا بن فلا الہب فلا بن فلا اب اس میں یہ ہے یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو طالب ہے جو یہ نقش بنا رہا ہے وہ مرد ہے یا عورت اگر تو وہ مرد ہے تو وہ یہاں لکھے گا الہب فلا کی جگہ اپنا نام لکھے گا پھر بن لکھے گا پھر اگلے فلا کی جگہ اپنی والدہ کا نام لکھے گا پھر الہب لکھنے کے بعد یہاں پھر اپنی بیوی کا نام لکھے گا پھر اس بین کی جگہ بنت لکھے گا بنت لکھنے کے بعد آگے بیوی کی والدہ کا نام لکھے گا اور اگر کوئی خاتون یہ بنا رہی ہیں تو پہلے الہب کے بعد فلان بن فلان جو ہے اس فلان بن فلان پر اپنا نام لکھ کر بنت لکھیں گی بنت لکھنے کے بعد پھر اپنی والدہ کا نام لکھیں گی پھر الہب لکھنے کے بعد شہر کا نام لکھیں گی پھر بین لکھنے کے بعد ان کی والدہ کا نام لکھا جائے گا یہ ہے طریقہ اس نقش کو بنانے کا باقی تفصیل ہم آپ کو ویڈیو میں ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ رہیں کہیں انشاءاللہ یہ ویڈیو مکمل ہوگی اس عمل کو شروع کرنے کے لیے کوشش کریں کہ چاند کی شروع کی تاریخوں میں ہوں تو زیادہ بہتر ہے یعنی تیرہ تاریخ سے پہلے سٹارٹ کر دیا جائے اگر یہ عمل ممکن نہ ہو اگر یہ آپ کے لیے ممکن نہ ہو تو ضروری نہیں کبھی بھی شروع کر سکتے ہیں عمل کے لیے سب کو اجازت عام ہے لیکن یہ عمل صرف میاں بیوی کے لیے ہے بیوی اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہے اور شوہر اپنی بیوی کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے کسی بھی دوسری صورت میں اس عمل کو کرنے کی اجازت نہیں ہے تو دوستو بات ہماری تمام ہو گئی اور ہمیں یقین ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ضرور پہنچے گا اپنا اپنے دوستوں کا اپنے عزیز و اقارب کا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا رکھیے کا خیال خدا حافظ اور شہر کے لیے موسیقا موسیقی